بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا سبق القواعد فی علم تجوید صفحہ نمبر سینتیس ستیس اور سینتیس یہ غنے کا بیان ہے یہ غنے کے حوالے سے ایک آت بات آرز کر دوں کہ ہم تنوین والی تختی میں غنے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں غنہ آنی غنہ جو نون میم کی ہر حالت میں اور تنوین کی حالت میں پایا جاتا ہے اور اس کی ذات کا حصہ ہوتا ہے یہ غنہ آنی ہوتا ہے غنہ اور غنہ زمانی جو ہم پڑھ چکے ہیں میم مشدد میں نون مشدد میں نون کی یرمرون والے قیدے میں تو یہ جو سبب کا محتاج ہے اس کو کیا کہتا ہے غنہ زمانی کیا ہوتا ہے بھئے غنہ زمانی اس کی مقدار ایک علیف ہوتی ہے بارے میں اتنا مختصر سارز کر دیا کیونکہ نون کی قیدے میں عرض کر چکا ہوں صفحہ نمر اٹیس سٹی ایٹ مد کا بیان مد کے لغوی معنی دراز کرنا کھینچنا استراحی معنی حرف مدہ یا حرف لین میں سے کسی حرف کی آواز کو دراز کرنا بہت مختصر طریف اور بڑی عمدہ حروف مدہ یا حرف لین میں سے کسی حرف کی آواز کو تو اب معلوم ہوا کہ جیسے مدیت حرف مدہ میں ہوتی ہے ایسے ہی مدیت حروف لین میں بھی ہوتی ہے یہ بات جاد رہ جائے گی لہذا حرف لین کو بھی تھوڑا سا نرم کر کے پڑھتے ہیں بہو یہ بھئی تو یوں نہیں پڑھتے بہو بھئی یوں نہیں پڑھتے سمجھ آگئی بات شاہ بھائی حروف مدہ تین ہے جی علف و یا علف سے پہلے زبر وہو سے پہلے پیج یا سے پہلے زیر پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ بابو بی کیسے بابو بی حروف لین وہو اور یا ساکن ان کے دونوں کے معقبل کیا ہے فتح خوف اور سوائی جی تو یہ خوف خوف کیسے خوف خوف جی مد کی قسم مد اصلی مد اصلی وہ جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو اور اس کی ادا ہوئے بغیر حرف کی ذات ہی باقی نہ رہے جیسے قولا بولیں قولا جی تو یہ پہلے ہیں ہم پڑھ چکے وہی بابو وہی مثالیں ہیں اس کو مد طبی اور مد ذاتی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا نام ہے مد اصلی لیکن آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ حروف مدہ کو جو ہم عام حالت میں جیسے پڑھتے ہیں نا اس کے آگے کوئی سبب نہیں ہوتا زیادہ لمبا اس کو نہیں کرتے اسی طرح ایک علف کے برابار حروف مدہ کے پڑھنے کو مد اصلی کہتے ہیں تو مد اصلی کا نام سن کے پریشان نہیں ہونا جیسے بچہ نورانی قیدے میں حروف مدہ کو پڑھتا ہے بابو تو وہ کیا کر رہا ہے مد اصلی کر رہا ہے تو اس لئے پریشان نہ ہو جائے کہ مد اصلی کی تعریف تو اس کو آتی نہیں لیکن پڑھنا تو آ رہا ہے نا بھئی یہ تو پڑھنا اصل ہے تعریف نہ بھی کوئی بات نہیں مد اصلی کا حکم اس کو ترک کرنا شرح حرام ہے کیونکہ اس میں قرآن کا ختم نہیں ہوتی البتہ تجوید کے خلاف لازمات ہے جیسے جا اسی طرح مد متصل منفضل کی مثالیں دیں اس کو مد زائد بھی کہتے ہیں مد مد فریقہ حکم اس کا ترک کرنا اگرچہ حرام تو نہیں ہے مگر مجھے بھی گناہ اور مکروح ضرور ہے مجھے بھی گناہ ہے خاص طور پر جن لوگوں نے پڑھ لی تجوید اب ان کے لئے تو بھئی نہیں چھوڑنا نا ان کو درمین ترک کرنی چاہیے مد کے سبب کتنے ہیں حمزہ سکون شاد اب اجتماعی جو اجماعی سبب ہے وہ دو بتا جاتے ہیں حمزہ اور سکون یہاں شد بتا دی کیوں کہ بھئی جہاں دیکھتے ہیں مدی لازم کلمی مسکل تو کہتے ہیں یہاں شد کی وجہ سے تو مسکل نام ہے تو پھر مد کا سبب شد کو شمار کیوں نہیں کرتے ہیں اس لئے ہم نے شمار کر دیا ٹھیک ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے مد فریقی نو قسم اگر سبب مد حمزہ ہو تو دو قسم اگر سبب مد اگر سبب سکون ہو تو پانچ قسم اگر سبب شد ہو تو دو قسم اب مد فریقی نو قسموں کی تفصیل سبب مد حمزہ ہو تو دو قسم مد متصل اور مد منفصل نمبر ایک مد متصل حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے کا ہو حرف مدہ کے بعد حمزہ ہاں جی جی کہتے ہیں متصل مد متصل تاریم متصل آگے کیا کہتے ہیں ان جمعہ بکلمتی ان جمعہ حرف مدہ اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں جمعہ ٹھیک ہے تو حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا ہو یعنی اگر حرف مدہ ہٹاؤ تو کلمہ ہی ختم ہو جاتا ہے اسی کلمے کا ہو اسی کلمے جی 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 سوا ان سی جی حکم مد متصل واجب ہے کسی بھی روایت میں اس کا ترک جائز نہیں ہے اس کے متصل کے واجب ہونے کی دریل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے ٹھیک ہے جی تو بہرحال واجب ہونے کا حکم یہ ہے واجب اس کا نام حکم کے اعتبار سے متصل اس کا نام کس وجہ سے ہے سبب کے اعتبار سے یاد رہ جائے گا نمبر دو مد منفصل حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کہا وہاں مد منفصل ہوگی جیسے قول آمن نا جی کیسے بچو قول آمن نا جی حکم مد منفصل جائز ہے تو حکم کے دوار سے اس کا نام کیا ہے جائز ہے کیوں کیوں کہ یہ بعض روایت میں ہوتی ہے اور بعض نہیں ہوتی بلکہ خود بطری ججری روایت حفظ میں بھی اس کا ترک جائز ہے اس کا جی اب ہم جو پڑھتے ہیں وہ کون سے پڑھتے ہیں بطری کے شاتوی اس لیے ہم مد منفصل چھوڑتے نہیں ہیں کرتے ہوتے ہیں ایسے نا تو دیکھو پاکستان میں کہیں بھی ایسا نہیں تو اکثر پڑھ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے بطری کے شاتوی ہے اس لیے وہ مد منفصل کرتے ہیں اور جو بطری کے ججری بھی پڑھتے ہیں تو وہ اس کو چھوڑنا بھی ان کے لیے ہے جیسے ایمہ حرمین ترابی کے اندر چھوڑتے ہیں نا بھئی بولے ہیں جی تو ہم بھی بطری کے ججری چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہمارا جو عام طریقے وہ کہیں بطری کے شاتوی ہے سمجھ گئے جی اب اس کے بعد اگری جو مدے ہیں ان کو انشاءاللہ پھر پڑھ لیں گے تو متصل اور منفصل کو ذہن میں رکھنا ہے حرف مدہ کے بعد حمزہ اگر عین کی شکل والا جو سرہ ہوتا ہے بطور علامت کے بتا رہا ہوں تو وہ مدے متصل ہوتی ہے اور اگر حمزہ علیف کی شکل والا ہو تو اس کو مدے منفصل کہتے ہیں اور مد کی یہ علامت یوں کر کے یوں جو لکھی ہوتی ہے یہ مدے متصل اور مدے لازم کی مثال ہوتی ہے اور جو مدہ منفصل کی علامت ہوتی ہے بطور علامت کے اس کو چھوٹی اور بڑی مد کہتے ہیں آگے اس کی مقداریں بھی آ رہی ہیں تو چھوٹی اور بڑی اس کا کہنا صرف یہ کتابت کی روح سے جو چھوٹی لکھی ہے اس کو چھوٹا کہ دیا اور جو بڑی لکھی ہے اس کو بڑا کہ دیا ورہا مقدار کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں دونوں میں توسط ہوتا آگے اس کی مقدار آ رہی ہیں ٹھیک ہے باقی پھر انشاءاللہ پڑے گی عزاکم اللہ خیئر